اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی چینل ہیپی سعودیا جی تو دوستو آج جو ہے نا دوبارہ حاضر ہوں آپ کی قدمت میں آپ کے کومنٹس کو لے کے کومنٹس ایسیم جو ہمارا جو ہنے ویکلی ہوتا ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہی ہے لیکن جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ خاص مزہ نہیں آ رہا تو اتنا جو ہے نا لو رسپانس آ رہا ہے میری ویڈیو کے اوپر ابھی صرف لاس جو ہے نا صرف آٹھ لوگوں نے جو ہے نا کومنٹ کیا ہے یا تو آپ لوگوں کو آپ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہے ہی نا آپ لوگ جو ہے نا آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کے معاملات درست ہو جائیں تو چلیے جو ہے نا ٹائمز آیا کیے بغیر جو نا کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو میں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکا ہوں یہاں پر جو ہے نا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس جو ویک کے کومنٹ ہیں وہ کیا لوگ کہہ رہے ہیں محمد رجوان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جی میں نے ٹیسٹ دیا ہے لیکن اس نے بولا ہے کہ آپ گھر جاؤ میسج آئے گا پھر آنا اور میسج کے نیچے ویب آئی ہے اس کو اوپن کرنے کا طریقہ بتا دیں جو بھی آپ کے پاس ویب آئی ہے نا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کلک کرنا ہے اور آپ کا انٹرنیٹ آن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو جیسے ہی وہ آن ہوگی آپ وہاں پر اپنا ہی کامات دیں گے اور نیچے جو ہے نا پاسورٹ دیں گے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ وہاں پر اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میسج تو ہے نا وہ وزاری بات ہے آئے گا آپ کو تو پھر ہی آپ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور نے بولا ہے کہ اس پر لکھا ہوگا کہ آپ کا ٹیسٹ اوکی ہے یا پھر فیل لیکن وہ ویب مجھ سے اوپن نہیں ہو رہا اور اگر اوپن ہوتا ہے تو کیا کریں کہ وہ میرا ڈیٹا شو ہو بھئی یا تو آپ جو ہے نا مجھے اس کی جو ہے نا کوئی فوٹو بیجیں ٹھیک ہے میں انسٹرگرام کا اکاؤنٹ جو ہے نا شیئر کروں گا اپنی ویڈیو میں وہاں پر جو ہے نا مجھے ویڈیو اس کی جو ہے نا بیجیں یا ویڈیو بنا کے بیجیں یا جو ہے نا اس کی فوٹو مجھے سینڈ کریں پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح کا لنک ہے جو آپ سے اوپن نہیں ہو رہا پھر میں فردر آپ کو وہاں پر بتاؤں گا ٹھیک ہے چراجاد کھان کہتے ہیں بھائی میں نے کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اس کے بعد میرا ایک دن کار ٹریننگ دیا پھر میں نے پاس میسج آیا ہے اب میں اس میسج میں فائنل ٹیسٹ کا پوائنمنٹ کیسے کروں پلیز بتاؤ فائنل ٹیسٹ کا پوائنمنٹ کیسے لوں اچھا بھائی ایسا ہے کہ آپ کو ایک میسج آیا ہوگا وہاں پر انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اڈریس دیا ہوتا ہے ویب سائٹ کے لیچے باہن کی ویب سائٹ پر چلی جائیں ٹھیک ہے، ویب سائٹ پر جاکے تو اپ آپ اپنا ھکامہ نمبر دیں یوزر نیم کے اندر اور پاسورٹ کے اندر آگی آپ کو ایک چار ہنسوں کا جو ہےنا ایک کوڈ بھی آپ کے میسج میں سب میسجز کو چیک کریں وہاں پر آپ کو مل جائے گا یہ اس پہ جو ہےنا میں آر ایڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پوری وہ میری دیکھ لیجی کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہےنا ان کی ویب سائٹ پر لاؤگ ان کرنا ہے نیارش یہ کہتے ہیں پیسے دے کے بنا سکتے ہیں لائسنس کونٹیکٹ سے بھئی مجھ سے اس طرح کے سوال نہ کیا کرو کیوں جو ہےنا آپ لوگیں میرا چینل بند کروانا ہے بھئی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کام ان لیگل ہے اور آپ جو ہےنا ایسے پلیٹ فارم کے اوپر آ کر جو ہےنا ایسے سوالات پوچھتے ہیں پبلک لیے تو مجھے بھی جو ہےنا یہاں سے نکلوا ہو گیا آپ تو اس طرح کے سوالات نہ کیا کریں جو ان لیگل ہو آتیف اباسیز آپ کہتے ہیں اسلام علیکم بھئی ایک سکول سے دوسرے سکول جا سکتا ہوں لیکن پہلے والے سکول سے پیسے واپس مل سکتے ہیں بھئی میں نے پیچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ جو ہےنا ہماری کوئی رشتے داری نہیں ہے ان سے کوئی بھپی کے پتر نہیں ہے ہمارے کے ہم کو جو ہےنا پیسے واپس دیں گے اتنا آسان کام نہیں ہے جو ہےنا وہاں پہ ایک دفعہ پیسے چلے جائیں تو وہ آپ کو واپس پیسے کر دیں ٹھیک ہے تو اب وہی سکول میں جو ہےنا رہ کے اپنا اس کو جو ہےنا ختم کرنے کی کوشش کریں بہتری یہی آپ کے لیے کیونکہ اس میں کافی زیادہ آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایک فارم ملتا ہے وہاں سے اس کا ریفانڈ کا لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب سسٹم کا ایکٹیویٹ ہے کہ نہیں ہے تو مزید یہ ہے کہ آپ وہاں سے خود جا کے پوچھیں اور ہم کو بھی بتائیں کومنٹ کر کے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پیسے واپس مل جائیں گے کہ نہیں تاکہ ہماری بھی انفرمیشن میں اضافہ ہو سکے اچھا ڈاکٹر فرحاد صاحب کہتے ہیں اور میڈیکل میں کیا لگاتے بتا دیں اور میڈیکل میں کیا کیا لگتا ہے بھئی جب آپ نے میڈیکل کروانے جانا ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے تو آپ کے پاس جو آپ کا اکامہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی فوٹو ایک ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو آپ کا کفیل ہے نا اس کا آپ کے پاس رقم الحویہ یعنی کہ اس کا جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اس کا نمبر ہونا چاہیے اس کا ہوایہ پتاکے کا ٹھیک ہے وہ نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کا جو رقم الحویہ اس کو بولتے ہیں جس طرح آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے نا سعودیہ کا اسی طرح آپ کا جو کفیل ہے اس کا بھی ہوگا تو وہ جو ہے نا آپ اس سے فوٹو مگوا لیں یا جو ہے نا ویسے اس کو فون کر کے پوچھ لیں وہ آپ کو ہسپیٹل میں وہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد موبائل آپ کو چاہیے یہ نمبر وہ آپ کے پاس ہی ہوگا اور پچاس ساٹھ ریال اس کی فیس ہے کئی جگہ بھی تیسری حال بھی ہے وہ آپ کو جو ہے نا میڈیکل کر کے دیں گے اس کے دوسرے دن میں آپ کو رپورٹ مل جائے گے اور یہ آن لائن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بھئی اگر آپ کا اکامہ ختم ہونے میں ایک مہینہ باقی ہے نا تو آپ بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنا اکامہ رینیو کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اکامہ ایکسپائر ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ڈرائیونگ لائسنس نہ ملے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اکامہ جدید کریں پہلے اس کے بعد جو ہے نا ڈرائیونگ لائسنس کی طرف آئیں ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے نا کمپیوٹر بند ہو جائے وہاں پر آپ کی جو ہے نا انفرمیشنی جو ہے نا وہاں پر شو نہ ہو تو بھئی ابھی جو ہے نا بیسٹ ٹائم ہے آپ جو ہے نا اپوائنمنٹ لیں اپوائنمنٹ لے کے جو ہے نا مدر سے جائیں آپ کسی چھوٹے شہر میں چلے جائیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ تین سے چار ماہ کا جو ہے نا دو مہینے کا ایک مہینے بعد کا ہی جو ہے نا اپوائنمنٹ کا ٹائم شو ہوتا ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر تو آپ جو ہے بہتر ہے کہ اگر آپ نے واقعی ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے تو آپ چھوٹی لے کے کمپنی سے یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں اگر تو ازاد کام کر رہے ہیں پھر تو مسئلہ کوئی نہیں آپ کسی دوست کے پاس کسی چھوٹے شہر میں چلے جائیں وہاں پر بھی آپ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں تو اس طرح کر کے جو ہے نا آپ لے سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں کسی بڑے شہر میں ہیں ان کو تو مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ جو ہے نا اپوائنمنٹ لے لیں اور ایبیننگ کی جو ہے نا کلاسز ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہم مجھے جو ہے نا ایبیننگ کا ٹائم دیں ان کو ریکویسٹ کر دیجئے گا وہ مطلب کہ اپوائنمنٹ لے لیں گے اس کے بعد جب آپ وہاں پر ٹائی دیں گے اس کے بعد جو ہے نا ان کو سپیکچر ریکویسٹ کیجئے گا کہ بھائی مجھے ایبیننگ کی جو ہے نا کلاسز دیجئے گا کیونکہ رات نوم بھی تک وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بھی آپ کے کافی سارے جو ہے نا کلیر ہو گئے ہوں گے تو میرے چینل سے جڑے رہیے اور میرے چینل کو صرف ڈرائیونگ لائسنس کے ویڈیو دیکھنے کے لیے نہ دیکھا کریں اور بھی ویڈیوز ہیں ان کو بھی جانا دیکھ لیا کریں کبھی کبھی تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ